تو آج ستہ کی شروعات ایک ایسی خبر سے جس کے بارے میں شاید ہمارے بہت سے نیوز مطلوں نے نہ سنا ہوگا نہ یہ خبر آپ نے کہیں پر دیکھی ہوگی آپ کاشی کے گیانواپی مسجد کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ نے مطرہ کے شریقشن جنبھومی بنام شاہی عیدگاہم مسجد ویواد کے بارے میں پڑھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں یوپی کے باگپت میں بھی ایک ایسی جگہ ہے جسے لے کر دھرم یدھ چھڑا ہے اور اس پر صرف کچھ گھنٹے کے بعد کوٹ کا ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے یہ جگہ موجود ہے دلی سے قریب 90 کلومیٹر دور باگپت کے برنابہ میں جسے لے کر ہندو اور مسلم پکش آمنے سامنے ہیں جس جگہ پر ویواد ہے اسے ہندو پکش پانڈو کا لاکشہ گرہ بتاتے ہیں جبکہ مسلم پکش کا کہنا ہے کہ یہ مسلموں کا قبرستان ہے کلیسی پر 53 سال بعد عدالت فیصلہ سنانے والی ہے آج ہم نے اس خبر پر آپ کے لیے مہابھارت کے کچھ بہت دلچسپ انش نکالے ہیں ایتحاسک تتھیوں سے بھرپور ستہ کی کنجی تیار کی ہے لیکن پہلے سمجھئے یہ ویواد کتنا پرانا ہے اور شروع کیسے ہوا یو پی میں باگپت کے برنابہ میں جس زمین کو لے کر ویواد ہے وہ 108 بھیگہ ہے سال 1970 میں مکیم خان کے شخص نے وقف بورٹ کے پدادکاری کی حیثیت سے میرٹ کی کوٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا مکیم خان نے لاکشہ گرہ گرکل کے سنسطح پر کرشن دت مہاراج کو پکشکار بنایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ باگپت میں جس جگہ کو پانڈو کا لاکشہ گرہ بتایا گیا اصل میں وہ شیخ بدردین کی مجار ہے جبکہ ہندو پاکش یہاں ملے ساکشوں کے ادھار پر اسے لاکشہ گرہ بتاتا ہے اب اسی معاملے پر 53 سال کے بعد باگپت کی زلہ عدالت فیصلہ سنانے والی ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے کے دونوں ہی پکشکار یعنی مکیم خان اور کرشن دت مہاراج کا ندھن ہو چکا ہے حالکہ آج بھی دونوں پکشوں کے لوگ کوٹ میں اس معاملے کی پیروی کر رہے ہیں اور اسے لے کر اب تک عدالت میں کیا ترگ دیئے گئے ہیں وہ بھی آپ سمجھ لیجئے ہندو پکش کا کہنا ہے کہ یہ پانڈو کا لاکشہ گرہ ہے مسلم پکش کا کہنا ہے یہ مسلموں کا کبرستان ہے ہندو پکش کے مطابق جس جگہ کی بات ہو رہی ہے وہ مہابھارت کال کا ورنہ ورث ہے جبکہ مسلم پکش کہہ رہا ہے کہ یہ وقف بوٹ کی زمین ہے ہندو پکش کا ترک ہے کہ لاکشہ گرہ میں ایک سرنگ بھی ہے جسے پانڈو نے بنوایا تھا جبکہ مسلم پکش کے مطابق لاکشہ گرہ کے ٹیلے پر شیخ بدر الدین کی مجار تھی ہندو پکش کا کہنا ہے کہ یہاں ہوئی خدای میں جو ساکشے ملے ہیں وہ ہزاروں ورش پرانے ہیں اور ہندو سبھتا سے جڑے ہوئے ہیں جبکہ مسلم پکش کا آروپ ہے کہ مسلموں کا کبرستان ختم کر کے یہاں ہندو تیرتھ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس خبر کا سچ جاننے کے لیے ہماری سمواداتا گراؤنڈ زیرو پر پہنچے لوگوں سے بات کی اتحاس کاروں سے چرچہ کی سب سے پہلے ہم آپ کو اس پر ایک ریل دکھاتے ہیں پھر کچھ اتحاسی کنجی آپ کے سامنے کھولیں گے اتنے بھی سرکاری کارجات ہیں سب ہوئے ہمارے حق میں پانسو ساسو سال تک کے مانتے ہیں ایک ہی لکشہ گری تھا اور وہ سورنگ جو ہے جو اسے ہی پاندو نکلے تھے سورنگ کی کھوٹی یہ ہے یہ اور ان کی کھوٹی ہیم کی طے پر مان لے میں نے سولہ سال کی اومر تھی میری جب ہوتا ہیتی جس نے کھڑا ہیتی جو سیامی جی تھے وہ ہیتھوں نے کھڑا ہیتی نہیں 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 سورنگ نہیں تھی وہ نہیں تازی کھوٹی ساڑھے پانچ جار ورش لگ بھرس کو چکے ہیں اور سارا سنسار جانتا ہے کہ یہ مہاباد کی پات رہا ہے موسیقی 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 تو آپ نے اس موری خبر میں ایک شبد بار بار سنا ہوگا لاکھ شاگرہ اس لیے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ لاکھ شاگرہ ہوتا کیا ہے دراصل یہ ایک طریقے کا بھون ہوتا ہے جو لاکھ شا یعنی لاکھ سے منہ ہوتا ہے لاکھ ایک ایسا پدارت ہے جو بہت تیزی سے آگ پکڑ لیتا ہے اسی لاکھ شاگرہ کا ذکر مہابھارت کی کتھاؤں میں بھی ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا مہابھارت کی کتھاؤں کے مطابق دوریو دھن ہستناپور کی گدی پر بیٹھنا چاہتا تھا اس لیے دوریو دھن نے پانڈو کے پورے پریوار کو جلا کر ماننے کے لیے ایک سازش اچھی تھی دوریو دھن نے اپنے منتری پورو دھن سے مل کر ایک لاکھ شاگرہ بنوایا اس لاکھ شاگرہ کو لاکھ موم گھی اور تیل سے ملا کر بنایا گیا جس سے یہ ایک چنگاری سے بھی جل اٹھے اس لاکھ شاگرہ کا نرمان وڑناورت نام کی ایک جگہ پر کیا گیا جسے موجودہ وقت میں وڑناورا بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد دوریو دھن نے دھرتراشت کے ذریعے پانڈو کو اس لاکھ شاگرہ میں رکنے کا آدیش دلوایا اور پھر دھرتراشت کے کہنے پر ہی پانڈو لاکھ شاگرہ میں ٹھینڈنے آ گیا ویسے اس پورے ویواد میں ایک سورنگ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ہندو پکشیور سے دی گئی دلیلوں میں بھی اس سورنگ کو لے کر ترک دیے گئے ہیں اس وقت ہم آپ کو اسی سورنگ کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں جو باکپت کے لاکھ شاگرہ میں موجود ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سورنگ کو پانڈو نے ہی بنوایا تھا لیکن اس کا نرمان لاکھ شاگرہ میں کروایا کیوں گیا اسے لے کر بھی ایک دلچسپ کہانی مہابھارت کے قطعہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے جب پانڈو کو پتا چلا کہ دوریو دھن نے انہیں جلا کر ماننے کے لئے لاکھ شاگرہ بنوایا ہے تو پانڈو نے بھی لاکھ شاگرہ کے اندر ایک سورنگ کا نرمان کروایا جب دوریو دھن کی سازش کے تحت لاکھ شاگرہ میں آگ لگوائی گئی تو پانڈو اسی سورنگ سے بچ کر باہر نکل گئے ہم آپ کو اس سورنگ پر بھی ایک ایک ایکسکلوزیف ریل دکھا دیتے ہیں پشمی اتر پردیش کے باگپت جلے کے برناوہ میں لاکھ شاگرہ جو ٹیلا ہے اس ٹیلے کے بھیتر جو سورنگ موجود ہے یہ میں اس سورنگ کی ٹھیک بھیتر موجود ہوں اور آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا کہ یہی وہ سورنگ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہجاروں سال یہ پرانا سورنگ ہے اور جب مہابھارت کال کے دوران جب لاکشا گرہ جب پانڈو کو جلانے کی کوشش ہوئی تھی تو اس لاکشا گرہ کانڈ میں یہی وہ سورنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی سورنگ کے جریعے پانڈو سرکشت لاکشا گرہ سے پاہر نکلے تھے اور اسے لے کر یہ لگاتار ہندو پاکش کے طرف سے چونکہ اس ماملے کو لے کر عدالت میں بیواز چل رہا ہے اس ٹیلے پر مسلم پاکش کے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہندو پاکش کی اور سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں اس سورنگ کی بڑی بھومی کا ہے جو بھارتی پورا تتو سورویکشان اے ایس آئی اس نے بھی اس جگہ کی کھدائی کی ہے اس نے بھی جھانچ کیے ہیں اس نے بھی اپنے تتھ پرستوت کیے ہیں ان سب کے بیچ میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کو دکھانے کا کہ دیکھیں یہ وہی سورنگ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال پانڈو نے لکشا گری سے بچنے کے لئے کیا تھا